اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید سعودی معادل بشریہ کی جانب سے خبر آئی ہے چوٹے ادارے جسے فردی محسسہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کے کارکنان کو اقامت ٹیکس معافی کے حوالے سے سعودی اخبارات نے سعودی معادل بشریہ کی جانب سے تین صورتیں بیان کی ہے جس میں غیر ملکی کارکن کو اقامت ٹیکس معاف ہوگا یہ خبر مکمل آپ کے ساتھ کور کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دے کے اگر بات کیا جائے ٹیکس معافی کا تو سعودی حکومت کی جانب سے ٹیکس معافی کا جو سلسلہ ہے وہ پچھلے سال ہی پورا ہو چکا ہے لیکن اب پھر بھی سعودی حکومت نے کچھ محسسے کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے کارکنان کو جو اقامت ٹیکس ہے وہ معاف کیا ہوا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں ایسے کمپنیاں جن کو سعودی حکومت کی طرف سے سنتی لائسنس مل چکا ہے تو ان کے کارکنان کو بھی ٹیکس معاف ہوا ہے کمپنی کے اوپر ہی ہوتا ہے مطلب کمپنی کی ذمہ ہوتا ہے کمپنی کو ہی اسے تجدید کرانا ہوتا ہے لیکن جو افراد پردی محسسے چھوٹے ادارے وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ابھی جو ٹیکس معاف ہوا ہے ان سے ان کو فائدہ ضرور ہوگا کیونکہ اکثر اوقات میں نے یہ سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ جو فردی محسسہ وغیرہ اسے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں تو وہ جو کفیل ہوتا ہے وہ کارکنان کو منگوا کر آزاد کام پر چھوڑتے ہیں جسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ میں آزاد کام پر ہوں آزاد ویزے پر ہوں خیر میں یہ توڑی بہت جو باتیں ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں ابھی بڑھتے ہیں مین آف ڈیرس کی جانب سعودی معادل بشریہ کی جانب سے جو آف ڈیرس ہوا ہے کہ کون سے ادارے کی کتنے غیر ملکی کارکنان کو جو اقامہ ٹیکس ہے وہ معاف ہوگا یہاں پر جو خبر آیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ چھوٹے اداروں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے جسے آپ پردی معصصہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس چھوٹے ادارے میں نو غیر ملکی کام کر رہے ہو یا پھر نو سے کم غیر ملکی کام کر رہے ہو جس میں کفیل خود بھی کام کر رہا ہو یہاں پر یہ شرط بھی بتایا گیا ہے کہ کفیل التامینات الاجتماعیہ میں بھی ریجسٹر ہو تو ایسی صورت میں اس کے دو کارکنان کو جو اقامہ ٹیکس ہے جو نو ہزار چھے سو ریال آتا ہے وہ معاف ہوگا نو ہزار چھے سو کے بجائے وہ ایک سو ریال آدھا کرے گا مزید کہا گیا ہے کہ ایسا ادارہ جس میں نو افراد یا پھر نو سے کم کام کر رہے ہیں جس میں سعودی شہری خود بھی کام کر رہا ہے جو آپ کا کفیل ہے اس کے علاوہ آپ کی کفیل نے اگر آپ نے ساتھ ایک سعودی شہری کو بھی کام پر رکھا ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں اس پردی محسسہ کہلو یا پھر چھوٹا ادارہ کہلو اس کے چار کارکنان کو جو اقامہ ٹیکس ہے وہ معاف ہوگا مان لو شوٹ کٹ میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ چھے افراد پر مشتمل ایک چھوٹا فردی محسسہ ہے جس میں ایک سعودی خود ہو گیا اس کے علاوہ آپ کی کفیل نے اگر اپنے ساتھ ایک سعودی اور رکھا ہے اور چار اس کے پاس غیر ملکی کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو چار غیر ملکی کام کر رہے ہیں ان تمام کا جو اقامہ ٹیکس ہوگا وہ معاف ہے تو یہ میں نے انتہائی شوٹ کٹ میں سمجھا دیا امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور یہی خبر دی سعودی معادل بشریعہ کے جانب سے اقامہ ٹیکس کے معافی کے حوالے سے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ